اسلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے ویلکم ٹو مائے چینل آئیڈیا زون کوکنگ میں آج میں ایک نئی ریسپی لے کر آئی ہوں آج میں بناؤں گی چیز والے نان تو اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگے نان کی تو آپ نے اسے لائک اور سبسکرائب ضرور کرنا ہے اور اپنے دوستوں سے شیئر بھی کرنا ہے اور جس طریقے سے میں ان نانوں کو بناؤں گی مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ طریقہ بہت پسند کریں گے تو چلیے ان نانوں کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو چیز نان کو بنانے کے لئے یہاں پر سب سے پہلے بول میں میں تین کپ میدہ ڈالوں گی یہ میں نے ایک کپ میدہ ڈال دیا ہے اسی طرح بھر کے دوسرا دوسرا کپ میدے کا بھی میں نے ڈال دیا اور ایک کپ میں اور ڈالوں گی یہ تین کپ ہو گئے میدے کے ان کو ڈالنے کے بعد ابھی میں اس میں ڈالوں گی آئل تو آئل یہاں پر میں چار سے پانچ ٹیبل سپون لوں گی یہ ہو گیا ایک اور یہ دو یہ ہو گیا تین یہ تقریباً پانچ ہی ٹیبل سپون ہے میں اس میں سارا ایڈ کر دوں گی آئل کو یہ پانچ ٹیبل سپون ہم نے اس میں آئل ڈال دیا ہے اس کے بعد یہ میں اس میں ڈال رہی ہوں بیکنگ پاورڈر ہافٹی سپون بیکنگ پاورڈر کو ڈالنے کے بعد یہ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں دو ٹیبل سپون پی سی ہوئی شگر تو یہ میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے بعد یہ یہاں پر میں ڈال رہی ہوں وینگر یہ میں بلکل تین سے چار ٹروپ ڈالوں گی اس میں تو یہ میں نے ایڈ کر دیا ابھی میں ان چیزوں کو اچھے سے ہاتھوں سے مکس کر لوں گی تو یہ دیکھئے یہ بہت ہی اچھے سے اس میں مکس ہو گئی ہے ابھی میں اس کو گرم پانی کے ساتھ گوند لوں گی اس آڈے کو تو تھوڑا تھوڑا کر کے گرم پانی اس میں میں شامل کرتی جاؤں گی اور اس کو اس طرح سے گوندتے جائیں گے تو یہ دیکھئے یہ سارا تقریباً اچھے سے میلٹ ہو چکا ہے ابھی میں اسے ہاتھوں سے گوندوں گی کم از کم پندرہ منٹ تک ساتھ ہی یہاں پر میں ڈال رہی ہوں آفٹی سپون نمک نمک کو ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے گوندتے جائیں گے جتنا اچھا آٹا گوندہ ہوگا اتنے ہی اچھے نان بنیں گے تو اسی طریقے سے ہم اس کو گوندتے جائیں گے بہت اچھے سے ہم اس ڈو کو تیار کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زبردست سا آٹا ہم نے گوند لیا ہے اور بہت اچھے سی ڈو دیار ہو گئی اس سے ابھی میں اس کو ہاتھوں سے فولڈ کر کے بہر میں رکھ دوں گی سیم اسی طریقے سے اور بہر میں رکھنے کے بعد اس پہ میں ہلکا ہلکا سا آئل لگا دوں گی یہاں پر میں نے آئل اس پہ لگا دیا ہے ابھی اس کو میں کم از کم دس سے پندر میٹ کے لیے چھوڑ دوں گی تاکہ یہ اچھے سے بھول جائے اس کو اس طرح سے ڈھک کر میں پندر میٹ کے لیے چھوڑ دوں گی اتھے دیر میں میں سٹفنگ تیار کر لیتی ہوں نان کے لیے تو یہاں پر میں نے چیز کو کرش کر لیا ہے ابھی میں اس میں ڈال رہی ہوں کرش کی ہوئی مرچیں وان ٹی سپون اس کو اٹھ کرنے کے بعد یہ میں نے شیملا مرچ کو کرش کیا ہے یہ اس میں ڈال دوں گی اس کو ڈالنے کے بعد یہ میرے پاس ہے وان ٹی سپون اجوائن یہ اس میں اٹھ کر دوں گی ابھی اسے اچھے سے چمچ سے مکس کر لیں گے اس طرح سے اس کو سائٹ پہ کر کے میں دوسرے چمچ کے ساتھ اسے اچھے سے مکس کروں گی یہاں پر میں نے شیملا مرچ اس لئے ایڈ کی ہے کیونکہ مجھے پسند ہے اگر آپ کو پسند نہیں تو آپ اس میں سبز دھنیا بھی کٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو پارک پسند ہے تو آپ اس کے پتے کٹ کر کے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں لیکن مجھے شیملا مرچ پسند ہے اور میں نے اس وجہ سے اس میں شیملا مرچ ایڈ کی ہے آپ اس میں سبز مرچیں بھی کٹ کر سکتے ہیں اور یہ دیکھئے یہاں پر بہت ہی زبردست سٹفنگ تیار ہو گئی ہے ابھی ہم اس کو کر دیں گے سائیڈ پر یہ دیکھئے بہت ہی اچھے سے مکس ہو چکی ہیں سب چیزیں تو ابھی میں چک کر لیتی ہوں آٹے کو تو یہ دیکھئے آٹا ماشاءاللہ سے بہت زبردست پھول چکا ہے جتنا ہمیں چاہیے تھا یہ دیکھئے اس کو میں نے تقریباً داس منٹ ہی چھوڑا تھا داس سے پندرہ منٹ ابھی میں اس سے پیڑا بنا لوں گی پیڑا آپ چاہیں تو موٹا بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کو موٹے نان پسند دیں تو آپ کو اسی حساب سے پیڑا لیں تو یہاں پر میں میڈیم سائز کا پیڑا لے رہی ہوں یہ دیکھئے تو ابھی اس کو میں تو ابھی ہم اس کو بیلیں گے کچھ کٹا لگا کر اس طرح سے ہاتھوں سے تو اتنا سا بیلنے کے بعد اس میں ہم رکھ دیں گے سٹفنگ جو ہم نے موزریلا چیز کی تیار کی ہے ابھی اس میں میں سٹفنگ رکھوں گی اس طرح سے یہ دیکھئے اس کے بعد میں تو یہاں پر یہ دیکھئے سٹفنگ کو رکھنے کے بعد میں اس طرح سے سب کی ناروں کو پکڑ کر ان کو فولڈ کر لوں گی ہاتھوں سے اس طرح سے یہ دیکھئے سب سائڈوں سے اسی طرح ہم اس کو فولڈ کر لیں گے اور اس سے ایک پیڑا بنا لیں گے یہ دیکھئے تو یہ دیکھئے اس طرح سے اس کا مو بند کر دیں گے سب کی ناروں سے اچھ سے تو یہاں پر یہ ہمارا پیڑا جو ہے وہ ریڈی ہے سیم اسی طریقے سے ہم سب پیڑے بنائیں گے میں اس کو ہاتھوں سے ہلکا ہلکا پریس کروں گی اور اسے میں بیلوں گی اسی طریقے سے جب یہ اتنا سا ہو جائے تو ابھی ہم اس کو بیلنس سے بیلیں گے ہلکا ہلکا سا خوشکاٹا لگا کر اسی طریقے سے ہلکے ہاتھوں سے یہ دیکھئے یہاں پر یہ ہمارا نان تقریباً ریڈی ہے اس طرح سے ہم نے اس کے اوپر ایک لوہے کی تار ہے جس سے ہم نے اس کے اوپر اس طرح سے ڈیزائننگ کر لی ہے سیم اسی طریقے سے آپ اس کے اوپر ڈیزائننگ کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس طرح اچھی لگیں یہ میں نے اس کے اوپر ڈبے ڈبے سے بنا لیا ہے ابھی میں اس کے اوپر لگا رہی ہوں پانی یہ آئل نہ سمجھے اس کو پانی ہے یہ اسی طرح سے پانی لگانے کے بعد یہ دیکھئے پانی سارا اوپر لگ چکا ہے ابھی اس کے اوپر میں ڈال رہی ہوں وائٹ ٹیل اس طرح سے اس کے اوپر چھڑک دیں گے یہ دیکھئے میں نے اس پہ وائٹ ٹیل لگا لی ہے ہمارے پاس ہے لوہے کا توا اس پہ بھی ہلکہ ہلکہ سا پانی لگا کر میں اس پہ نان کو ڈال دوں گی یہ دیکھئے میں نے نان اس کے اوپر ڈال دیا ہے اسے ایک سائٹ سے پکنے دیں گے تو یہاں پر یہ ایک سائٹ سے پک چکا ہے ابھی اس کی میں نے سائٹ چینج کر لی ہے تو ہلکہ سا میں دوسری سائٹ سے بھی اس کو اسی طرح سے پکا لوں گی جیسے میں نے اس سائٹ سے بنایا ہے تو یہ دیکھئے یہ ہلکہ ہلکہ سا پک چکا ہے ابھی اس کو میں چھولے پر سیک ہوں گی تاوے کو ہٹا کر اس طرح سے ہلکا ہلکا ہم اس کو سیکھ لیں گے یہ دیکھئے تو دیکھئے کہ تاز بردستہ ہمارا نان ریڈی ہے یہاں پر تھوڑا سا مجھے کچھا لگا ہے اس لئے میں اس سائیڈ سے بھی اس کو پکا لوں گی تو یہاں پر میں نے اس کو تاوے سے ہٹا لیا ہے اگر آپ چاہیں تو آپ اس کے اوپر دیسی گی یا مکھا لگا سکتے ہیں میں نے نہیں لگایا اور ابھی اس کو میں اس طرح سے کٹ کر کے بھی آپ کو دکھا دوں ماشاءاللہ سے دیکھئے کتا زبردستہ ہمارا چیز نان بنا ہے اگر آپ کو میری چیز نان کی ریسپی پسند آئے تو اسے لائک کریں اور اپنے فرنڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کریں اور ہمیں اپنے قیمتی فیڈ بیک سے کیمنٹ کر کے ضرور اگاہ کریں اور اس طرح کی میری مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نئی ریسپی کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ